جی ناظرین اہم اعلان کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں دسمبر 2020 میں میں کراچی آ رہا ہوں کراچی میں موجود ہوں گا کراچی میں جو لوگ میرے سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں سکرین پر دیئے گا نمبر پر کال کر کے اپائنمنٹ کی انفرمیشن لے سکتے ہیں جنوری 2021 سے علم نجوم اسٹرالوجی کی کلاسز کا آغاز ہونے جا رہا ہے دسمبر تک انمیشن اوپن ہے لیکن ایک چیز کا خیال رکھئے گا کہ اس میں جو سٹورنٹس کی تعداد ہے وہ بہت زیادہ محدود ہے اب دنیا میں کہیں پہ بھی بستے ہیں آپ اس میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایکیو جیم سٹونز کا بھی بقاعدہ آغاز ہو چکا ہے اصلی اور میاری نگینے اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں ایکیو جیم سٹونز پہ رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ سٹرالوجی یعنی علم نجوم سے لگاؤ رکھتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل سٹرالوجی علی زنجانی پرسنل ضرور سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد السلام علیکم میری بات کے ساتھ حاضر ہوں آج ہم گفتگو کریں گے کم خرچ ایک محاورہ آپ نے سنا ہوگا کہ کم خرچ بالا نشی زندگی میں ہر انسان کا ایک ہی علمیہ ہے کہ کس طرح سے ہم اپنے اخراجات کو کم کر سکیں کیسے ان پر قابو پاسکیں اکل مند افراد قابو پانے کی کوشش تو کرتے ہیں لیکن دنیا اتنی تیز ہو چکی ہے اتنا نفسہ نفسی کا عالم ہے خواہشات کی دوڑ میں مقابل بازی ہے کہ ہم چاہتے ہوئے بھی اپنے اخراجات پر قابو نہیں پاسکتے اگر آپ خود پر قابو پا لیں لیکن آپ کے جو فیملی میمبرز ہیں ان کی طرف سے کوئی نہ کوئی فرمائش کوئی نہ کوئی ڈیمانڈ آ جانا اور اخراجات بڑھ جانا پھر اس کے ساتھ اگر یہ نہیں ہے کبھی کسی کا بجلی کا بل زیادہ آ جاتا ہے کسی کے گھر کوئی مہمان آ گیا لیکن ایک چیز اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ کسی مہمان کا آپ کے گھر میں آنا یہ باعث سے برکت ہوتا ہے کہ ہر شخص اپنا رزق لے کر آتا ہے لیکن پھر بھی اخراجات پر کس طرح سے قابو پایا جائے آپ کو نہیں پتا آپ کا ذائچہ کیا کہتا ہے ناظرین اخراجات کو کم کرنے کے لیے ہم علم نجوم میں اس کو منصوب کرتے ہیں زہرہ کے ساتھ یعنی وینس کے ساتھ اگر آپ کو نہیں معلوم آپ کا ذائچہ کیا کہہ رہا ہے تو آپ وینس کے صدقات اپنے زیادہ سے زیادہ دینا شروع کریں خاص طور پر اگر اس کا رنگ سفید ہو جیسے کھیر ہے برفی ہے یا سفید لڈو بھی مل جاتے ہیں چم چم کے ہوتے ہیں وہ بھی آپ لے سکتے ہیں تو یہ بڑا بہترین صدقہ ہے کہ حسب توفیق ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کوئی لاکھوں کروڑوں ہزاروں کا دینا ہے حسب توفیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا تو انہوں نے کہا کہ تم اپنا صدقہ نکالا کرو اس نے کہا میرے پاس تو پیسی نہیں ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صرف ایک خجور ہی اگر نکال دو تو وہ بھی صدقے میں شمار ہوتی ہے کہ آپ اپنی حیثیت کے مطابق کچھ بھی صدقہ کر دیں اس سیارے سے ریلیٹڈ جو اس چیز کو کنٹرول کرتا ہے تو فائدہ ہوگا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا بصیرو اس کو صرف اور صرف روزانہ آپ سکسٹی نائن دفعہ پڑھ کے اول آخر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ اپنے دن کا آغاز کریں تو پھر آپ دیکھئے گا کمالات کے اخراجات پر کیسے قابو ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ایک نگینہ سفید پخراج بھی پینا جاتا ہے لیکن جب بھی نگینے کا استعمال کریں تو زائچے کی روشنی میں ہی کرنا ہے ادروائز یہ نقصان دے بھی ثابت ہو سکتا ہے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ